بحار سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے جاتی جنگڑنا اپنے پیسوں سے کرانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سردلی بیٹھک ہونے والی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے بحار میں کیا جاتی آدھار جنگڑنا بحار میں ہو پاتی ہے اس کے لیے سنجے راوت صاحب دلی میں ہیں آج وہ سنبھتہ راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی سے ملیں گے کل ان کی ملاقات سونیا گاندھی جی کے ساتھ ہوئی کل سومبار کو تو یہ مہاراشت کی راجنیتی میں کیا ہونے والا ہے اس کا ہم کچھ انداز لگا سکتے ہیں رشیہ کے ہیڈ اسٹیٹ پوتین جی بھارت میں ہیں ادرنی پردھان منتری جی کے ساتھ کل انہوں نے ہیدر آباد ہاؤس میں ملاقات ہوئی دونوں کے بیچ میں دوی پکچی معاملوں کو لے کر بڑی بات چیت ہوئی پردھان منتری مہدی جی نے رشیہ کے ساتھ اپنے رشتوں کو مہت پونڈ بتایا عمیت شاہ جی نے کل یہ چیز صدن کے پٹل پہ رکھی کہ میگھالے میں ہونے والی ہنسہ ایک چلی غلط پہچان کے آدھار پہ ہوئی ایک بھول کا نتیجہ رہی جو چھے لوگ اس گاڑی میں تھے جس کو کی ہماری سینہ کی طرف سے اس پہ کاروائی کی گئی وہ ایک چلی جو انپوٹ ملا تھا اس کے آدھار پہ ہوئی تھی کہ آتنکوادی یہاں سے ٹریول کر رہے ہیں اس سمند میں جانچ کا اشواسن بھی ہے اور اس کے آدھار پر دوشیوں کے اوپر کاروائی کی بات بھی کہی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے مہاراست سرکار کے او بی سی کو ستائیس پرسنٹ ریزرویشن دینے والے ادھار دیش کے لاغو ہونے یا کریان وین پر روک لکا دی ہے سپریم کورٹ نے یہ بات کہی اپنے ایک سنوائی میں اور مہاراست سرکار کو اس سے روک دیا ہے کہ وہ او بی سی کو ستائیس پرسنٹ آرکچن اپنے ادھار دیش کے مادہم سے دے سکے مہاراست سرکار یہ کوشش کر رہی تھی کہ سبتائیس پرسنٹ او بی سی کو ریزرویشن دے دیا جائے جیکلین فرنانڈیس کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں وہ سکیش چندر شکھر کے دو سو کروڑ کے منی لانڈرنگ معاملے میں ای ڈی کی راڈار پر ہیں ان سے ای ڈی پوچھتاج کرے گی ای ڈی نے انفورسمنٹ ڈائریکٹڈ یا پروڑتر ندیش آلہ نے سمن کیا ہے جیکلین فرنانڈیس کو کہ وہ پیش ہوں اور اپنا پکچ رکھیں اور ای ڈی کے سوالوں کا جواب دیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جیکلین کیا کرتی ہیں کورونا کی جو اومیکرون والی لہر ہے وہ بھارت میں دیکھی جا رہی ہے مہاراشت میں دو اور کیس پرابت ہوئے ہیں اور اس طرح دیش میں کل دس کیس ہو گئے ہیں اس اومیکرون کے علاوہ ورطمان میں بھارت میں کورونا کے بھی معاملے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کرناٹک میں یہ اس پشروپ سے دکھائی دے رہا ہے چک منگلور میں ایک ہی اسکول میں سو بچوں کے اور اسٹاف سہیت سو لوگوں کے پوزیٹیو پائے جانے کی خبر ہے دیکھنا ہے آگے اس میں کس طرح سے